ہم پہنچ گئے ہیں گاؤں میں اور یہاں پر جود ہیں گاؤں میں اور اس وقت ہم دھوپ میں بیٹھ کر کنو کھا رہے ہیں دیسی جو ہے وہ کھانا آ چکا ہے اور ہم نے دوستو یہ جو چارے والا یہ جی ہمشاہ یوسف گردیز گیٹ سے ڈی اچے میں داخل ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارا جو قبرستان ہے وہ ڈی اچے کی حدود کے اندر واقع ہے تو ہم آج فاتح خانی کے لئے دوبارہ جا رہے ہیں قبرستان میں فاتح خانی کے لئے جا رہے ہیں جناب اور یہاں سے تقریباً دی اچے ویلاز میں یہ واقع ہے قبرستان یہ سیکیورٹی چیک پوسٹ ہم نے کراس کر لی ویلکم ٹو ڈی اچے ملتا اور یہ ہم نے سامنے دا ارینہ وینکٹ ہال آ چکا ہے آپ کی لیفٹ سائیڈ کے اوپر رائٹ سائیڈ کے اوپر یہ گرین بیلٹ ہے جس میں مختلف قسم کے آج پچے دسمبر کے حوالے سے یہ مانیومنٹ بنایا گیا ہے میری کرسمس کے بش کیا گیا ہے اور یہایتی خوبصورت ہے ویلاز آپ کو تاہین طرف نظر آ رہے ہیں دوستو آہ ویلاز کا مال بھی آپ کو نظر آ رہے گی شاپنگ مال پاہے طرف یہ پینکٹ ہالز وغیرہ ہیں اور یہ اور چڑھوہ یہ اسکری ون اسکری ٹو اور اسکری تھری کی جو ریزیڈنس ہے وہ بھی آپ کو تاہین طرف نظر آئیں گی آہ اور رائٹ سائٹ پہ یہ جو شاپنگ مال ہے ڈی اچ اے بیلاز کا شاپنگ آرکیڈ وہ ہے اور اب ہم رائٹ سائٹ ٹرن کریں گے کیونکہ ہمارا بھی یہ جو دبستانے بس جا رہے ہیں سامنے سب زلالی پرچم ڈی اچ اے مزدان کی طرف سے لگائے گیا خوبصورت آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے نیچے بریٹس سکول کی فینڈنگ ہے ڈی اچ اے بیلاز آپ کو سامنے نظر آ دیں سامنے بیلال موسجے مسجد ہے ڈی اچ اے بیلاز کی اور اب ہم بڑھ رہے ہیں اپنے کبرستان کی جانب جو کہ بیلاز سے بالکل متصل ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں کیا کیا ایفلیکشن ہے لیکن کیونکہ ہمارا جو کبرستان ہے وہ اس وقت ڈی اچ اے میں نہیں تھا یہ نشاط جونئر سکول ہے اس طرح میرے لیفٹ سائٹ کے اوپر بلے ایریا ہے نشاط جونئر سکول کا اور ہم یہ ٹرن کر لیا ہے ہم نے بیلاز کے جو بیک سائٹ پر جو روڈ ہے رنگ روڈ اس کے جانب اور اب ہم احمود غزنوی روڈ سے ہوتے ہوئے اپنے کبرستان کی کمپاؤنڈ یہ سامنے آپ کو پیرک برشا دربار نظر آ رہا ہے دوستو اس کے ساتھ مستصل یہ سامنے والی یہ بیلڈنگ اور یہ نرسری ہے نرسری کے بیلکل اٹیچ ایک دفعہ اور ہم ٹرن لیں گے اور اس ٹرن کے بعد ہم اپنے دیسٹینیشن پر پہنچیں گے یہ سامنے ہمارے کبرستان کی چار دیواری ہے سامنے بیلاز کی یوٹلیٹی سٹورز ہیں شاپس ہیں اور یہ دوستو بلکل ہم پہنچوکے ہیں اپنے کمپاؤنڈ کے اوپر جو کہ ہمارا کبرستان کا کمپاؤنڈ ہے تین کنال کا یہ کمپاؤنڈ ہے اس میں ہم فاتحہ خانی کے لئے جائیں گے یہ سامنے ہماری کبور ہیں قز الباش فیملی کی خلیفہ صاحب یہاں پر ہوتے ہیں موجود یہ تعمیر جا رہی ہے چونکہ نئی مزار کی آئیے آپ کو دکھاتے ہیں صلوہر سرات اللہ علیہ وسلم دوستویتی قبور خانوادہ قزل باش کی اے یہ میری نانی امہ کی قبر ہے اور یہ میرے مامو خان محمد سن خان قزل باش کی قبر ہے یا اگر محمد سن خان قزل باش کی قبر ہے اور ساتھ منشی خادم سین ان کی اہلیہ کی پیچھے جو قبور آپ کو نظر آ رہی ہیں دربار کے خلیفے ہیں یہ ان کی قبور ہے یہ دربار جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ زیر تعمیر یہ حضرت خلیفہ شیخ دروڑ صاحب ہیں جو کہ نو سو سال سے یہ قبر یہاں پر موجود ہے اور یہ مزار کی اس وقت ہم نے کیونکہ دوبارہ ری موڈیفکیشن کر رہے ہیں گرا کر اس کو دوبارہ تعمیر کیا جا رہا ہے تو اس کی یہ قرآنی یہاں پر بلڈنگ موجود تھی جو گرا دی گئی ہے تو یہ جو ہے یہ تعمیرات اس وقت جہاں جاری ہیں یہ قبر اس تعمیر کنال کے ہاتھے میں ڈی ایچے کے اندر موجود ہے ڈی ایچے نے اس کو چار دیواری دے دی ہے اور بقایا کام انشاءاللہ قلعہ جاری ہو ساری ہے تو تمام دیکھنے والے دوستوں سے بھی ہماری التماس ہے کہ یہاں پر تشیف لائیں دعائیں کریں اور یہاں پر منتیں بھی مانی جاتی ہیں دور دراز سے جو حضرت پیر شیخ طرور کے محتق دین ہیں وہ آتے ہیں اور سلانہ ارس کریں ہار والے مہینے میں اس کا سلانہ ارس منایا جاتا ہے بقاعدہ یہاں پر محفل سما ہوتی ہے شبینہ ہوتا ہے اور دعا کی جاتی ہے دوستو یہ تھا آج کا ہمارا وی لاغ آگے کی طرف سے بڑھیں گے اور مزید آپ کو دکھائیں گے کیا اٹریکشن ہم پہنچ گئے ہیں گاؤں میں اور یہاں پر ہم بیٹھیں گے کچھ دیر کے لیے سستائیں گے دھوپ میں بیٹھنے کا پروگرام ہے چھاؤں میں تو سردی ہوگی یہاں پر اپنی منزل پر پہنچ گئے ہیں یہاں پر ایک چھوٹا سا ہمارا فارم ہاؤس ہے آپ کو دکھائیں گے یہاں پہ جو جانور کھڑے ہوں ہیں ان کا مشاہدہ کروائیں گے آپ کو یہ جانوروں کی یہاں کیا صورتحال ہے ہفتے بھر کے بعد یہاں چکر لگتا ہے یا پھر چھوٹی کے دن چکر لگتا ہے یہاں تو یہاں پہنچ گئے ہیں ہارن ہمیں دینا پڑے گا ہارن دے کر بلاتے ہیں پھر چھوٹک اس کو اٹھا لو یہ بھی انس ہے کالیا کالیا وہ ضائد بدماشہ اس کی نیچ سے باندھا ہو رہا ہے بدماشہ اس کا والد ہے تمہیں وہ غصے سے دیکھے ہاتھ نہیں گا آئی بھائی آئی ہوتے ہیں فشارت ہو گئے تو یہ نکلنا چاہے اے لگتا ہے کہ ہاتھ گڑی میں مدخڑا ہے اس کو چھڑی میں جائے اس کے سیادے ہو جائے اس کو چھڑنا تو بھائی بہت خطرناک کام ہے ہاں بھائی تو سنا دلکل نہیں چھئینا بھی سیڈ پیو چھتی لگ رہی ہے بھائی بھائی پاٹ سیڈ شوڑ نہ پڑے جائے تو دوستو ہم پہنچ چکے ہیں گاؤں میں اور یہاں پر بیٹھے ہیں دھوپ میں ابھی چند لمحے سستاتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں مال کی کیا 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 پھر آل آپ دکھاؤ بھائی محمد علی جان کہہ کیا مال وہ بکریاں بھی کھڑی ہیں ان کو بھی دکھا دیتے ہیں ہاں بھائی تیرے کیا حال ہے ہاں تو کی سیٹھا بھیکن چڑھی بیٹھئی ہے چود ہیں گاؤں میں اور اس وقت ہم دھوپ میں بیٹھ کر کنوں کھا رہے ہیں یہ کہ ویٹامن ڈ سے بھرپور ہے ایک تو دوپ بھی ویٹامن ڈ سے بھرپور ہے اور یہ ویٹامن ڈ سے بھرپور ہے تو آپ کو تیچھے یہ جانور کریں مار کشور صاحب بھائی مار کشور صاحب بھائی مار کشور صاحب اور ابھی حسن کہہ رہے کہ مجھے سواری کرنی ہے اس کو کیا کہیں اٹھا ڈان تہر پورا ہونے ڈال ریڈی کی سواری کرنی ہے تو اس کو کرواتے ہیں یہیں پر بھٹھا ہی کرا دیں گے اس کا شوق پورا ہونے جناب یہ بچی اپنا شوق پورا کر رہے ہیں یہ انہیں کر لیا شوق پورا تو اب ہم یہاں سے روانگی پیار کریں ہم نے دیچھے قبرستان میں فاتح کھانی کرنی ہے اور پھر ہم آگے بڑھے گا مقتنہ کی جانے تو یہ آج ہمارا دیہاتی وی لوگ آپ کو کیسا لگا چھوٹی کے دن اس پر فیڈ بیک ضرور دیجئے پھر آخر ملک صاحب کی طرف سے دیشی جو ہے وہ کھانا آ چکا ہے اور ہم نے تو ان کو صرف گھاس پھوس کا تھا لیکن وہ گھاس میں یہ ساگ گندلوں کا موجود ہے اور یہ کہا جی سوانجنا سوانجنا یہ موجود ہے یہ نیا گھاس ہے یہ اچھے والا گھاس ہے یہ ذرا پرانا گھاس ہے یہ نیا والا گھاس ہے دو گھاس ہیں یہ گھاس میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ پتوں کی سبزیاں ہوتی ہیں جو ہمارے دیشی کھانوں میں نہایت معروف ہیں سیحت بکس اور بیماریوں کے خلاف کام کرنے والے سبزیاں تو روٹی آ چکی ہے تو ہم نے یہ کھانا کھائیں گے دیشی کھانا اور اس کے بعد فاتحہ برائے مومنی مومنات اور اس کے بعد حال جیدہ پھر قبرستان چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں ڈی اچھے کبرستان کے حضر دوستو یہ یہ چارے والا علاقہ ہے یہ وہ کمرہ ہے یہاں پر مشین لگی ہے لائٹ نہیں ہے اس وقت اور یہ مشین لگی ہو یہاں پر یہ موٹر پر کے ذریعے یہ چارہ جو ہے اس کے اندر ڈالیں گے اور یہ پھر کٹر سے یہ ہو جائے گا کرش ہو کے اس طریقے سے بن جائے گا پھر اس چارے کو جو ہے وہ ڈالا جائے گا جاں گا طروسہ ملا آتے ہیں طروسہ ملا آتے ہیں اور اس کے بعد پورے اندر مشین نصب ہے پھر اب ہم واقسی کے لیے روانہ ہو رہے ہیں کیونکہ جو وہاں پر ملطان میں جو ہماری انگیجمنٹ ہیں وہ وے افیکن ہیں تو آج کے دن جو ہے پھٹی کے دن ہم آئے تھے گاؤں دیسی لائف کو دیکھنی کے لیے آج وہ ملک قسور شاہ کے پاس ہم پہنچے ہم واقسی کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور پہلے ہم ڈی ایچے کبرستان جائیں گے مرہومین قریفہ خانی ہوگی اور اس کے بعد ملتاج جیتا دوستو یہ تھا ہماری آج کا ویلیج کا ٹور جو کہ ہم نے آپ کو دکھایا دراصل ہمارا ویلیج جو ہے ڈی ایچے سے بھی متحصیل ہے اور بوسن روڈ پر ہے اس وجہ سے آج آپ ابھی واپس ہم ڈی ایچے سن روڈ سے ہوتے ہوئے ہم ہمارا واپس جائیں گے نستے میں سنٹی ایسل کی گھر سے کچھ چیز اٹھانی ہے جو نے ہمیں وہ بھی کھلانی ہے آئس کریم اور پھر ہم واپس گھر چاہیں گے جہاں بھی ہماری جو دوسری انگیجمنٹس ہیں وہ ہم شام تک کریں گے تو اس طرح کے ہمارے ڈیلی روٹین کے ویلوگز کو دیکھئے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹی اور ہماری ڈیلی روٹین جو ہے ایڈیونچر کا حصہ بنی ہے بہت شکریہ